یہ ورک تھرٹین چپٹرز میں لکھا گیا ہے یہ بریٹش رائٹر ایک فلسفر اور وومنز رائٹ پر سب سے پہلے بات کرنے والی رائٹر بنی بچپن ہی سے یہ رائٹر لائف میں کچھ الگ کرنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ یہ اپنے گھر میں سب سے الگ تھی گھر والوں کے پاس اتنی ایڈوکیشن نہ تھی اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ میری ایڈوکیشن حاصل کریں کیونکہ یہ وہ ایج تھی جب وومن کے لئے ایڈوکیشن سے زیادہ اپنے ہسپنٹ کو خوش کرنے کی چالیں ترکیبیں گھر والوں کی طرف سے بتائی جاتی تھی میری نے یہ سب دیکھتے ہوئے خود ہی خود کی پڑھائی کا ذمہ اٹھا لیا اور پڑھنا شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے بابیل کو پڑھا اس کے بعد ویلیم شیکسپیر کو اور ملٹن کو بھی اس نے پڑھا کیونکہ میری لندن میں پیدا ہوئی تھی تو اسی جگہ سے عورتوں کے لئے میری نے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی سب سے پہلے میری نے گرلز کی ایڈوکیشن کو لے کرنا ایک ورک لکھا جس کا نام Thoughts on the Education of Daughters تھا وقت گزرتا ہے یہ رائٹر زندگی کو اور قریب سے دیکھتی ہے آس پاس وومن رائٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے تو یہ اپنی کلم اٹھا کر ایک ایسا ورک لکھتی ہے جس سے فیمنیزم کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے یہ ورک A Vindication of the Rights of Women ہے اس ورک میں اور کیا کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رائٹر ویلیم سے شادی کرتی ہے جو خود بھی ایک بڑے رائٹر تھے ان سے ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام یہ میری رکھتے ہیں یہ ورک اگر دیکھا جائے نا A Vindication of the Rights of Women یہ ورک ایک فرنچ رائٹر کے رسپونس میں لکھا گیا تھا خیر 42 days میں لکھا جانے والا یہ ورک کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ یہ ویمن کو نا ایڈوکیشن دے کر من کے برابر لے کر آنا چاہیے ان کو ایکولیٹی دینی چاہیے برابری دینی چاہیے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ سچ ہے کہ ہماری سوسائٹی ویمن کو یہ سکھاتی ہے کہ تمہارے زندگی بس رومینس کے لئے بنی ہے کبھی بھی سوسائٹی نے ویمن کو ایڈوکیشن یا پھر کسی اور department of life میں اپریشیٹ نہیں کیا اور نہ ہی سوسائٹی چاہتی تھی کہ ویمن ایڈوکیشن حاصل کرے اور آگے بڑھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت زیادہ تر ایڈوکیشن صرف رچ فیملی کی ویمن حاصل کرتی تھی میڈل کلاس کی ویمن کو ایڈوکیشن نہیں دی جاتی تھی میری نے بھی اس میڈل کلاس کی ویمن کو لے کر یہ ورک لکھا خیر مزید یہ میری کہتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ویمن کو کہتی ہے کہ تمہارا مائنڈ صرف شادی تک سوچے ہرسپینڈ کو خوش کیسے کرنا ہے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے بس میری کی اس بات کی کنفرمیشن کے لئے آپ جین آسٹن کا ناول جہاں پر ویمن کو صرف شادی کے لئے تیار کی رہتا ہے شادی کے علاوہ ان کے لائف میں کیا اہمز ہونے چاہیے ان پر خاص بات نہیں ہوتی تو جین آسٹن بھی کچھ اس وقت کی سوسائٹی کے متعلق بتانا چاہتی تھی اپنے نوول میں خیر ہماری یہ سوسائٹی نا ویمن کی شادی بہت کم عمر میں کر دیتی ہے بھلا ایسی ماں جو کم عمر کی ہو وہ اپنے بچوں کو کیا کیر کرے گی اور دوسری طرف وومن کو نا پلجر کے لئے تیار کیا جاتا ہے ان وومن کو ایموشنز کا پتہ ہوتا ہے مگر لائف میں ریزنز کا نہیں پتہ ہوتا لائف کی ریالٹی باہر کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ان کو یہ سوسائٹی اگر وومن کو نا اپورچنیٹیز دیتی مواقع دیتی موقع دیتی تو وومن کا نا نالج بڑھتا وومن قابل بنتی وومن لائف کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتی ان کو پتہ ہوتا کہ لائف میں سٹرگلز ہوں گی پرابلمز ہوں گی مشکلات ہوں گی ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا سکھا تھی ہماری یہ سوسائٹی تب جا کر ایک اچھی مدر ایک قابل وائف ایک قابل وومن سوسائٹی میں آتی جو اپنی بات اپنے سٹینڈ اپنے آرگومنٹس اپنے رائٹس کو سمجھ پاتی ہاں یہ سب تب ہوگا جب وومن کو نا ایڈوکیشن دی جائے گی ایڈوکیشن دی جانے کے بعد وومن سوسائٹی میں نا اپنا کریکٹر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے آخر کب تک وومن اپنے ہسپنڈ کے سائے میں رہ کر زندگی گزاریں گی سپوز اگر ہسپنڈ مر جائے تو وومن جس کی ایڈوکیشن نہیں ہے وہ اس سوسائٹی میں کیسے زندہ رہ پائے گی کیسے وہ سروائیو کر پائے گی ایڈوکیشن ہی وہ واحد وہ اکیلا ایلیمنٹ ہے جو وومن کو نا فینینشلی سپوٹ کرے گی میری کہتی ہے یہ جو روسو ہے اس نے ایک ورک آن ایڈوکیشن لکھا ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ عورتوں کو نا صرف اتنی ہی ایڈوکیشن دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ہسپنڈ کی نا کیر کر سکے اس سے زیادہ ایڈوکیشن ان کی بنتی نہیں ہے میری جیسی ہی یہ سنتی ہے نا تو اس کا رییکشن اس بات پر آتا ہے اور یہ کہتی ہے کیا عورتوں کی زندگی اپنے ہسپنڈ کو خوش کرنے کے لئے بنی ہے کیا ان کی زندگی ان کی نہیں ہو سکتی وومن کو ایڈوکیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے فیصلے کر سکیں اس کے بعد میری اس ورک میں جون ملٹن کی بات کرتی ہے کہتی ہے ملٹن صاحب نے پیراڈائز نام کی ایک پویم لکھی پیراڈائز لاسٹ اور اس میں نا اس پویم میں ایو نام کی لڑکی تھی اور ایڈم نام کا لڑکا تھا پویم جیسے شروع ہوتی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایو کا کریکٹر انفریئر دکھایا جاتا ہے مطلب کم تر دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف مرد جو ہے نا مرد کا کریکٹر سٹرونگ دکھایا جاتا ہے میلٹن کو چاہیے میری کہتی ہے کہ دونوں کریکٹرز کو نا ایکویلٹی دیتا برابری کا درجہ دیتا اس پویم میں میل اینڈ فی میل میں فرق ختم کیا جائے دونوں کو انڈیپینڈنس دی جائے اور یہ سب تب ہوگا جب بچپن سے دونوں میل اینڈ فی میل کو ایکویلٹی سکھائی جائے ان کو موڈیسٹی سکھائی جائے ان کو انڈیپینڈنس میں کیا کیا ان کے رائٹس ہیں وہ سکھائے جائے میری کہتی ہے یہ بات سچ ہے کہ وومن ہی لائف کو نا آگے بڑھاتی ہیں بچے بالتی ہیں اپنی ڈومیسٹک لائف اور فیملی کو سنبھالتی ہیں فیملی میں بانڈ کریئیٹ کرتی ہے یہ وومن مگر یہ ڈیوٹی وومن کو نیچر نے دی ہے قدرت نے دی ہے اس ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ وومن کو کچھ اور کرنا نہیں آتا اس کے علاوہ بھی وومن کی زندگی ہے سوچیے گا ایسا کہتی ہے وہ سوسائیٹی وومن کو گھر تک نہ رکھے وومن کو بھی اپرچنیٹیز ملنی چاہیے موقع ملنے چاہیے ان کو بھی پولٹیکس اس طریقے سے وومن خود کو سپورٹ کر سکتی ہیں سوسائیٹی میں ایک اور اہم رول پلے کر سکتی ہیں یہ مدر کے علاوہ سسٹر کے علاوہ وائف کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ وومن جو ہے نا ایڈوکیشن حاصل کر کے فینینشلی خود کو سٹرونگ کر سکتی ہیں اور سپورٹ کر سکتی ہیں میری آخر پر کہتی ہے کہ سب فیمیل اینڈ میل بچوں کے لئے پری نیشنل سکول بنا کرنا ان کو ایکٹیویلٹی سکھانی چاہیے اور ہاں یہ کو ایڈوکیشن ہی ان کی برابری پر بات کرتی ہے تو کو ایڈوکیشن کو لے کر آنا چاہیے کو ایڈوکیشن دونوں کے لئے لازمی ہونی چاہیے تو ان سب سے ثابت ہوا کہ ایڈوکیشن وومن کے لئے لازمی ہے اور ایڈوکیشن ہی سے آنے والی جنریشن کو ہم قابل بنا سکتے ہیں ایبل بنا سکتے ہیں اور ہاں یہ وومن کمزور نہیں ہے یہ نہ سوچیے گا ان کو سوسائیٹی نے کمزور بنایا ہے یہ میری کہہ رہی ہے اور اب یہی سوسائیٹی ان کو ایڈوکیشن کی پاور دے کر انڈیپینڈنٹ بنائے گی ازاد بنائے گی اور یہ وومن سوسائیٹی میں اپنا رول ادا کر کے سوسائیٹی کو سٹرونگ بنائے گی امید کرتا ہوں یہ سمری آپ کو پسند آئیے پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک اس کے مطق لازمی دیجئے گا تینک فور واشنگ دیس